Q9 میں آپ کو ایکٹر فیلڈ گیون ہے اور C جہاں وہ انٹرسیکشن ہے پرابولائیڈ اور پلین Z is equal to Y again counter clock phase orientation with locking down on the positive Z axis تو ہمارے پاس فرمولہ یہوالہ ہم use کریں گے اب جب ہم اس کو لیمٹس کی فائن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو R ہے ریجن وہ ہم کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم Z کی جگہ پہ ان دونوں کا انٹرسیکشن کا مطلب ہے کہ ہم ان دونوں کو simultaneously solve کر دیتے ہیں تو ہم Z کی جگہ پہ اس کی یہاں سے put کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کیا چیز بنے گی کہ ہمارے پاس اس کا اگر ہم transform کر دیں یہ بن جائے گا Y is equal to X per plus Y square اس کا اگر ہم مزید solve کریں completing squares ہے تو ہمارے پاس circle کی equation بن دی ہے circle at the center X is equal to 0 and Y is equal to 1 over 2 جس کا radius کیا بنتا ہے 1 over 2 ٹھیک ہے کبھی اس کو ہم use کریں گے اب میں بتاؤں گا آفر میں جب limits کی طرف پہنچیں گے تو تو solve اچھا Z ہمارے پاس plane given ہے Y is equal to Y ہم نے partial differentiate کر رہا with respect to X 0 آگیا with respect to Y کریں گے تو one answer آئے گا curl of F ہم نے find کرنا ہے formula اس کا given ہے determine ہم نے calculate کرنا ہے values ساری given ہے ہم پہلے row 1 اور column 1 کو ignore کرتے ہوئے i کے لئے values نکالتے ہیں پھر row 1 اور column 2 کو ignore کرتے ہوئے minus J کے لئے values نکالتے ہیں اور اسی طرح پھر column 3 کو ignore کرتے ہوئے یہاں سے determine نکالتے ہیں K کے لئے اب آپ دیکھیں کو partial differentiate کرنا ہے تو with respect to Y کریں گے Z square کو 0 آجائے گا X square کو with respect to Z کریں گے تو 0 آجائے گا Z square کو with respect to X کریں گے تو 0 آجائے گا X Y کو with respect to Z کریں گے تو 0 آجائے گا تو آخر میں K والا ہے اس میں X square کو with respect to X کرتے ہیں تو 2X آجائے گا اور X Y کو with respect to Y کرتے ہیں تو X آجائے گا اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس یہ simple form بن جاتی ہے curl of FD یہ vector form اس کی اب اس کو فارمولے میں substitute کر دیں میں نے پاس partial Z by partial X بھی ہے جو کہ 0 ہے partial Z by partial Y ہے جو کہ 1 ہے ہم نے values پٹ کر دیا corresponding entries multiply ہوتی II کے ساتھ JJ کے ساتھ اور KK کے ساتھ in the dot product form تو IJ تو دونوں 0 ہیں اسی لئے K کی ویدی کہے گی X PX اب جو چیز میں نے اوپر جروع میں بتائی تھی یہ والی اب اس کو آپ دو طریقوں سے solve کر سکتے ہو یہ کس کی equal ہے Y کس کی equal ہے R sin theta کے اور R یہ R square کی equal ہے X plus Y square یہ اکٹ جاتا ہے مارے پاس R کیا سکتا ہے sin theta بھی ہے اور 0 بھی ہے تو آپ R جو ہے وہ اس کی limit کا ہے 0 سے sin theta اور X کی جگہ پہ ہم نے R cos theta لکھ دیا کیونکہ XR cos theta کے برابر ہوتا ہے اور یہ transform جب پہ R Dr d theta کی form میں theta is from 0 to 2 pi کیونکہ ایک circle ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس سے بھی سابق کر سکتے ہیں میں نے ہی سے solve کیا ہوا ہے اس کا answer اور اگر آپ اس کو completing square سے کریں آپ کے پاس R یہ آ جائے گا یہاں پہ اگر میں R یہ put کر دوں ٹھیک ہے اور R cos theta R d R d theta اس کو solve کروں تو اس cancer بھی کیا آئے گا وہی آئے گا جو اس والے کا آپ اس کو خود سے try کریں اس والے کو میں نے solve کیا ہوا اب کیونکہ R یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی اگر آپ کو multiply کے R square ہو گیا کمپیٹ ہو گیا تو یہ R square ہو گیا اب partially differentiate کرنا with respect to R تو R cube power formula use کی R cube by 3 آ گیا limit sine اور zero put کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے گا sine theta cube minus zero ٹھیک ہے اور یہ بن جائے گا cos theta sine cube theta اب again power rule میں ہے کہ اگر آپ کے پاس function ہے جس کی power میں switch بھی ہے یہاں پہ وہ کیا ہے یہاں پہ ہے وہ 3 اور اس کا derivative cos sine کا derivative کیا ہوتا cos theta اگر وہ موجود ہے تو آپ اس کی power میں add کر دیں اس طرح ہم نے یہاں پہ کیا تو sine power 4 ہو جائے گا diode 4 اور یہ 1 اور 3 میں باہر نے کام دیا اب limit 0 سے 2 pi آپ اس کے اندر substitute کر دیں تو sine pi 2 pi ساری 0 ہوتے ہیں تو sine 0 بھی 0 0 کی power کچھ بھی لے تو 0 بن جائے گا تو 1 over 12 into 0 becomes 0